ناظرین بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ غزہ میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج داخل ہو گئی ہے اور وہاں پر لڑائی کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج ایک بار پھر غزہ میں داخل ہو چکی ہے اور رفع آپریشن کے حوالے سے بھی بہت فیصلہ کنگھڑی آگئی ہے اس وقت ڈرون بہت بڑی تعداد میں رفع کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں بمباری میں شدت آگئی ہے اسرائیلی فوج کی جو ڈپلائیمنٹ ہے وہ وہاں پر بڑھ گئی ہے ادھر سے نتن یہوک کی سٹیئرمنٹ آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ بڑھانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ویسٹ بینک سے آج ہمارے پاس بڑی خبریں ہیں مغربی کنارے سے وہاں پر جو اسلامیک فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں یعنی کہ جو تمام تنظیمیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر حملہ آور ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے پپلر موبیلیزیشن شروع کر دی ہے اور بہت بڑے کلیشز آج مغربی کنارے میں دیکھنے کو ملے ہیں اور ایکسپرڈ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ غزہ میں جو شدت آئی ہے اور رفع میں آپریشن ہونے جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ ویسٹ بینک کے اندر بھی اب شدت آ چکی ہے اسی کے ساتھ ناظرین لیبنن سے حملے ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج کے کمانڈرز اس میں ہلاک ہو گئے ہیں اور ہرمیز فور ففٹی جو ڈرون ہے جدید ترین ڈرون ایک بار پھر ایک اور ڈرون ہزباللہ نے مار گرایا ہے روسی جدید ترین ٹکنالوجی یہاں پر کام دکھا رہی ہے اور پوری طرح سے جنگ کا پانسہ پلٹ رہی ہے اس کے ساتھ ناظرین ابراہیم رئیسی ایران کے صدر اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں اور بلینڈز اینڈ بلینڈز اوف ڈالرز کے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں وہی چیزیں جو ہم آج سے ایک افتہ پہلے ایکسپرکٹ کر رہے تھے کہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں بیگراؤنڈ میں کہ ایران کو کچھ ایسا چاہیے پاکستان سے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انیویویول اور ماضی سے ہٹ کر بہت بڑے ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ناظرین رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بے شک امداد مل رہی ہے امریکہ سے اسرائیل کو لیکن وہ لانگ وار نہیں لڑ سکتا ہے اس کو یہاں پر عبرتناک شکست ہونے جا رہی ہے یہ جو چھبیس ملینڈ ڈالر دیئے ہیں امریکہ نے بہت بڑے امداد ہے لیکن اس وقت اس کی جو منتلی سپیننگ ہے وہ بہت ڈبل ہو چکی ہے اور اسرائیل کے لیے لانگ وار لڑنا یہ پاسیبل نہیں ہوگا اور وہ بہت بڑی تواہی کی طرف جا رہا ہے یہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں بہت ہی افسوسنا خبر جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور دنیا اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہی ہے کہ یہ انسانوں کے دنیا میں کون سے درندے گھس آئے ہیں جو اتنا وحشیانہ ظلم اس وقت غزہ کے نہتے لوگوں پر کر رہے ہیں ناظرین نصیر میڈیکل کمپلیکس سے میسیف گریوز نکلی ہیں دو سو ڈیڈ باڈیز بتایا جا رہا ہے جو وہاں اجتماعی قبروں سے نکلی ہیں نصیر میڈیکل کمپلیکس میں آج سے دو تین ہفتے پہلے اسرائیلی فوج وہاں سے اس نے ویڈراؤ کیا ہے اور وہاں پر ریپورٹس آتی رہی کہ نصیر میڈیکل کمپلیکس کے اندر بہت زول میں سرائیلی فوج دھا رہی ہے تو اب جب لوگوں کو اندر جانے کا موقع ملا ہے تو وہاں پر جناب ایک ایسا انکشاف ہوا ہے کہ دنیا لرز گئی ہے کہ یہ کیسی بے حسی اور کیسی بے بسی کی تصویر پورے دو سو چھپن ملک بنے ہوئے ہیں اور یہ مٹھی بر لوگ یہ انتہا پسند لوگ جنہوں نے اس جنگ سے کچھ حاصل نہیں کرنا کچھ حاصل نہیں ہونا ان کو اس جنگ سے لیکن دنیا کوئی تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں وہاں پر ناظرین جو تصویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کی آنکھیں عشقبار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی کوئی ایسا دل نہیں ہے جو دہل نہ جائے یہ تصویر اور ویڈیوز دیکھ کر اس کے رونگٹے نہ کڑے ہو جائیں وہاں جس طرح سے باڈیز قبروں سے نکالی جا رہی ہیں اور میس گریفز یعنی استعمائی قبریں ہیں ملہب تھوڑے سے ایریا میں بہت زیادہ لوگوں کو ایک جگہ پر جیسے ایک بڑا گھڑا کھوڑ کر اب بہت سارے لوگوں کو اس میں دفنا دیتے ہیں اس طرح کے صورتحال وہاں پر ہے بہت یہ افسوسناک چیزیں وہاں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں پوری دنیا سے بہت سخت ریاکشن آ رہا ہے لیکن یہ سخت ریاکشن کیا ہے اس کا ملہب کیا حاصل حصول ہے کہ ادھر وہ یہ سارا ظلم کر چکے اور مزید کر رہے ہیں تو آپ کے سخت ریاکشن سے کیا ہوگا اور اوائیسی کا ناظرین اوائیسی کو بھی کوئی ڈسکور ہوئی ہے دوبارہ کراہ ارز پر آئی ہے اور وہ سامنے آئی ہے اوائیسی ایک اجلاس کر کے پتہ نہیں کہاں سو گئی تھی تو دوبارہ سے جاگ اٹھی ہے اوائیسی اور صرف اتنا جاگی ہے کہ اس نے کہا جو وار کرائم ہوا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونے چاہیے یہ اوائیسی جناب جاگی ہے اور اس نے سخت ترین رد عمل دیا ہے ایک اجلاس کرا کے سات مہینے کے جنگ میں یہ بھی تاریخ یاد رکھے گی کہ اوائیسی دوسرا اجلاس تک نہیں کروا سکی ہم کس مو سے یورپ کو یا امریکہ کو یا باقیوں کہتے ہیں ہم کس مو سے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ امداد دے رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ کے ملکوں سے ابھی تک تیل نہیں جا رہا اسرائیل کو تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے اس کے علاوہ ناظی نے القسام برگیڑ کا بہت سخت میسج آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے لڑے ہیں اور ایک ایک کترے کا ہم حساب لیں گے اسرائیل سے یہ آپ دیکھئے ہم 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 ہماریسی درینچ ہم 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 ہماریسی درینچ ہم 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 ہماریسی درینچ خدا کی مدد کے ساتھ یہ جو جہریت ہے یہ جو ظلم ہے اس کا پوری طرح سے ہم حساب لیں گے اور ان کو پوری طرح سے نقاب بنائیں گے یہ ردعمل آیا ہے القسام برگیڑ نے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کل اسمائیل حانیہ نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اگر رفع میں یہ آتے ہیں تو ہم پوری طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور دفاع کرنے کے لیے جیسے اس سے پہلے ہم نے کیا ہے آگے ناظرین چلتے ہیں تو بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ غزہ میں دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے اسرائیل کی ایک برگیڑ تو وہاں پر موجود تھی لیکن آج ہی اچانک سے یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیلی فوج مزید وہاں پر پہنچی ہے اور وہاں پر فائٹنگ جو ہے وہ اس کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا ہے پورے غزہ میں نہیں ہوا لیکن پورے غزہ میں بمباری شروع ہو گئی ہے نورت سے لے کر ساؤتھ تک یہ بمباری شروع ہو گئی ہے اور سینٹر ایریاز کے یعنی سینٹر کے اوپر نورت کی طرف ہے سینٹر سے نیچے ساؤتھ کی طرف وہاں پر جو ہے وہ فائٹنگ آغاز ہو گیا ہے جو کہ اب پھیلتا جائے گا یعنی نیچے ساؤتھ کی طرف جائے گا اوپر نورتھ کی طرف جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ رفع پر ساتھ آپریشن شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں مریوان لائل رپورٹ کر رہا ہے دہ آئی دی ایف تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اوپرشن جو ہے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو تم نے کیا وہ ٹیررزم نہیں ہے لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سینٹر میں اوپرشن کا آغاز کر دیا اور ایک روز پہلے ہم نے آپ کے سامنے نیتن یاؤ کے سٹیر میں رکھی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملٹری آپریشنز کو بڑھانے جا رہے ہیں اسی وقت ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ بہت خطرناک اشارہ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ اب حملے بہت بڑے لیول پر شروع ہو جائیں گے اور لیبنن کا محاذ ہے ادھر ادھر کی باقی چیزیں ہیں لیکن ہمیں جو فلال نظر آ رہا ہے وہ غزہ میں یہ دوبارہ سے جائیں گے رفعہ میں یہ جائیں گے فلال ان کو یہی محاذ یہ کھولیں گے ایک نہ ایک محاذ ان کو کھول نہیں ہے لیکن فلال یہ لیبنن یا ایران یا ادھر ادھر کی بجائے پہلے یہ غزہ رفعہ میں ہی جائیں گے اور وہی چیز آج ثابت ہوئی ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں سینٹر کے علاقے میں یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی اگلے آنے والے گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے مزید اسرائیلی فوج جائے گی اور نورت اور ساؤت اور پھر رفعہ میں یہ لڑائی چھڑ جائے گی یہ جہریت جو وہ کر رہے ہیں اور پورے غزہ میں جو ایر ریٹز ہیں یعنی بمباری ہے وہ شروع ہو گئی ہے گراؤنڈ آپریشن صرف سینٹر کے ایریا میں جو کہ آگے پھیلے گا لیکن بمباری تو آل اوور دا گازہ وہ شروع کر دی گئی ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں ابھی جو رفعہ کے حوالے سے خبر آئی ہے دیکھیں رفعہ آپریشن کرنا ہے تو آپ کو غزہ میں پوری اپنی پریزنس کرنی پڑے گی تو رفعہ کے حوالے سے ساتھ خبر ہے یعنی ادھر سے انہوں نے یہ آپریشن شروع کی ہیں تو رفعہ سے انیویول خبریں آئی ہیں پہلے تو یہ آپ دیکھیں نا ایکسپرڈ یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں رفعہ آپریشن انیوائٹیبل اینڈ ایمننٹ یہ ایکسپرڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے یہ انیوائٹیبل ہے اور یہ ایمننٹ ہے کہ یہ بلکل واضح ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے جو اسرائیل کی انٹینشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں تو یہ بلکل جیسے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پتھر پر لکیر ہے کہ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ اس ظلم میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا اس کے علاوہ جو رپورٹ آئی سامنے ہے الجزیرہ سے وہ کہنے انکریزڈ اسرائیلی ڈرون ایکٹیوٹی اباب رفعہ تو ایک تو رفعہ کے سراؤنڈنگ ایریاز میں بہت ساری فوج پہنچی اور ساتھ ڈرون ایکٹیوٹی اچانک سے بڑھ گئی ہے پچھلے گھنٹوں کے اندر آپ یہ چیزیں کنیکٹ کریں کہ وہ سینٹر میں گئے آپریشن شروع ہوئے بمباری بڑھ گئی رفعہ میں فوج چلی گئی اب یہ ڈرون ایکٹیوٹی بڑھ گئی تو یہ وہی بلکل ٹکنیک ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے غزہ میں تو رفعہ میں بمباری بھی شروع ہو چکی ہے لوگ وہاں پر شہید بھی ہو رہے ہیں ایویکویشن بھی ہو رہی ہے فوج بھی وہاں پر سراؤنڈنگ ایریاز میں گھسی ہوئی ہے تو ابھی یہ دنیا کو سمجھ ہی نہیں آرہی حالکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہتھ تک وہاں پر آپریشن شروع ہو چکا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن دنیا ابھی اس لیے میں لگی ہوئی ہے اچھا اب ذرا آپ کو ناظرین لیے چلتے ہیں ویسٹ بینک کے اندر اور ویسٹ بینک سے جیسے ادھر غزہ میں شدد بڑی ہے ویسٹ بینک سے بھی آج بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں اور سب سے پہلے ایک اسلامیک فورس سامنے آئی ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کو اسلامیک فورسز کا نام دیا گیا ہے تمام جو تنظیمیں ہیں ہماس ہے باقی اسلامیک جہاد باقی جتنی بھی فلسطین کی تنظیمیں ہیں بہت بڑی بات کی ہے نہ صرف انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو کنفرنٹ کیا جائے بلکہ سیٹلرز کو بھی کنفرنٹ کیا جائے جو کہ اصل میں وہ بھی تو فوج ہی ہیں وہ بھی اسلحہ کیری کرتے ہیں ان کو بھی ملٹری ٹیننگ دی جاتی ہے سب سے زیادہ ظالم یہ ہوتے ہیں ہر سیٹلر ایک مرڈرر ہے ہر سیٹلر نے فلسطینی فیملی کو شہید کیا ہوا ہے ہر سیٹلر نے فلسطینیوں کے زمین چینی ہوئی ہے تو یہ وہ صفاق ترین اور ظالم ترین سیٹلر ہیں جو انتہا پسندانہ نظریات ان کے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر اس وقت ظلم ڈھا رہے ہیں گھر کے گھر جلا رہے ہیں تو وہ کہنے گی ان سیٹلرز کو بھی کنفرنٹ کریں جہاں پر یہ نظر آئیں ان کو وہاں پر کنفرنٹ کریں اور ان کے ساتھ لڑے اور ان کو ماریں یہ بہت بڑی سٹیڈمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یعنی یہ سیٹلرز تو ہر جگہ پر گھوم رہے ہوتے ہیں اسرائیلی فلسط تو ہر جگہ پر نہیں ہوتی سیٹلرز تو ہر جگہ پر ہیں اور سب سے پہلے آپ تے ہی سیٹلرز ہیں یہ جو سارا وائلنس وہاں پر ہو رہا ہے یہ سیٹلرز کر رہے ہیں سیٹلرز وہ ہیں جو ویسٹ بینک میں انہوں نے غیر قانونی عبادیاں جو اسرائیلی غیر قانونی ہے جو بن گئی ہیں اب ایک ہی اس کے چھتری تلے اور وہ ان کے ساتھ لڑیں پوری طرح سے اب میں آپ کے سامنے جو میگا اپریشنز ہوئے ہیں پورے ویسٹ بینک کے اندر اس کی تفصیلات سے رکھنے زارہ ہوں الکسا مرٹائر برگیڈ بتا رہی ہے ان کی چیک پوینٹ کے اوپر جا کر اسرائیلی فلسط کے ساتھ لڑے ان کی ہلاکتیں ہوئیں ان کے افیشلز بھی اس میں مارے گئے یا بہت غیر معمولی حملے ہمیں ویسٹ بینک سے ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ایسا نہیں ہے یہ گئے ہیں انہوں نے جا کر ان کی چیک پوینٹ کے اوپر حملہ کیا ہے اور کیویلیٹیز کو وہ کنفرم کر رہے ہیں امنگ دیر رینکس ان کے افیشلز اور کمانڈرز بھی اس میں مارے گئے ہیں پھر الکسا مرٹائر برگیڈ بتا رہی ہے نیبلت سیٹی سے خبر ہے تو اسرائیلی فوج جو وہاں پر آئی برکہ کے ویلج میں یہ نیبلت سیٹی کا علاقہ ہے تو ہم نے مشین گنز کے ساتھ ان کو کنفرنٹ کیا اور بہت ساری جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں وہ ان پر ایکسپلوڈ کی اور ان کی ملٹری ویہیکلز کو تباہ کیا اور اسرائیلی فوج کو حلاق کیا یہ ایک ایک سیٹی سے خبر اس وقت آ رہی ہے اس کے علاقہ ہم بتا رہے ہیں فیلڈ سورسز ان دا ویسٹ بینگ ریپورٹ کر رہا ہے کلیشز بٹوین ریزیسٹنس فائٹرز اینڈ آککوپیشن فورسز ان دا سیٹی آف توبس اب یہ توبس کے سیٹی میں ہم چلے گئے ہیں وہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ فائٹرز اور اککوپیشن فورسز کے درمیان اس وقت شدید لڑائی جاری ہے یعنی غزہ میں شدت ساتھ ویسٹ بینگ کے اندر شدت اس کے علاوہ مجاہدین برگیڑ بتا رہی ہے آفٹر بینگ ایبل ٹو کمیونیکیٹ ویڈ آر فائٹرز وی اناؤنس فرک کلیشز ویڈ آککوپیشن فورسز تلکرام کے علاقے نور شمس میں پچھلے چار پانچ دن بہت صدیر لڑائی جاری رہی وہاں پر فلسطینیوں کا بھی بہت نقصان ہوا کوئی پندرہ سے بیس فلسطینی جو وہاں پر شہید بھی ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج کا بہت بھاری نقصان وہاں پر ہوا ہے تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو کلیشز ہیں نور شمس کیمپ میں جو پچھلے تین چار دنوں میں ٹاپ ہیڈ لائن رہا ہے اور ایک برگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ دوسری برگیڈ کے ساتھ ہم ان کنیکشن ان کوارڈینیشن ہم اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ القصام برگیڈ بتا رہی ہے القصام برگیڈ تیکس رسپونسیبیلٹی فاردہ پروفٹ الیاس آپریشن دیکھ ٹو ویکس اگو ایسٹ اف کلکیلیا دو ہفتے پہلے ایک آپریشن ہوا تھا کافی یہ گھتک اور غطرناک آپریشن تھا جس میں اسرائیلی فیمل سولڈر کو بھی ہٹ کیا گیا تھا تو اس کی ذمہ داری انہوں نے کہا کہ آہا وہ قبول کی ہے پھر الکسام آٹائر برگیڈ بتا رہی ہے آور فائٹرز ور ایبل ٹو ٹارگیڈ دا بیتے سیرا ملٹری چیک پوائنٹ نیر رملہ وید ہیوی بولٹس تو چیک پوائنٹس کے اوپر جا کر حملے ہو رہے ہیں پھر ناظرین جو آج یورشلوم کے اندر ایک بڑا اٹیک ہوا ہے ایک ریمنگ اٹیک ہوا ہے ریمنگ اور سٹیبنگ اٹیک یہ دو کامن ہیں ویسٹ بینک کے اندر ریمنگ اٹیک ہوتا ہے گاڑی کسی کے ساتھ ہٹ کر دینا اس کے اوپر چڑھا دینا یہ ریمنگ اٹیک ہوتا ہے سٹیبنگ اٹیک ہوتا ہے چاکو کے ساتھ تو یورشلوم میں آج ایک کافی بڑا ریمنگ اٹیک ہوا ہے جس میں تین اسرائیلی جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے ہیں یہ اسرائیلی میڈیا بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے اور یہ واقعہ کہاں پر ہوا ہے یورشلوم کے اندر کیونکہ یورشلوم میں سیکیورٹی زیادہ سخت ہے تو وہاں پر مسلح ہو کر جانا یہ کافی مشکل ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پر سٹیبنگ اٹیک یا ریمنگ اٹیک جو ہے وہ وہاں پر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین وہاں پر یوتھ فلسطینی وہ کس طرح سے نکلی ہوئی ہے اور کنفرنٹ کر رہی ہے وہ بتا رہے ہیں وائلنڈ کنفرنٹریشن تو یہاں پر جو فلسطینی نوجوان ہیں وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ آج آپ دیکھئے کہ ایک ایک شہر سے ویسٹ بینک کے اندر کتنی شدت کے حملے ہوئے ہیں اور لڑائی واضح طور پر بڑھ رہی ہے تو غزہ سے یہ خبریں ہیں ویسٹ بینک سے یہ خبریں ہیں کہ وہاں پر شدت ہمیں نظر آ رہی ہے اور شاہد اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں رفع آپریشن آپ کو زیادہ شدت کے ساتھ نظر آئے جو غزہ میں دوبارہ سنکے فوج چلی گئی ہے وہ پھیلتی پھیلتی نورت اور سوتھ میں چلی جائے تو اگلے آنے والے گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں اب ذرا ہم لیبنان کے والے سے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور لیبنان میں جو بڑا حملہ ہوا ہے اس میں ڈیپٹی کمپنی کمانڈر اسرائیلی فوج کا وہ مارا گیا ہے یہ عرب الارمشا کے ایریا ہے جس میں آئے سے کوئی چار پانچ دن پہلے بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا تھے جس میں ڈسنز آپ اسرائیلی فوج کی کیجویلٹیز ہوئی تھی جس پر بڑا ہنگامہ مچا تھا کہ حضباللہ کے پاس یہ صلاحیتیں کیسے آگئیں کہ وہ ایک ریزیڈنشل ایریا میں یہ پتہ کر لے کہ اس بلڈنگ کے اندر فوجی ہیں آج پھر وہاں پر اٹیک ہوا ہے اور اس اٹیک میں ان کا کمپنی کمانڈر مارا گیا ہے تھری میزائل ہٹ کی ہیں اسرائیلی مڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ڈیپٹی کمپنی کمانڈر تھا ایٹ ون او تھری بیٹیلین کا یہ وہاں پر ہلاک ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت گھاتک اور خطرناک حملہ اور بڑا پریسائز اٹیک جو ہے وہ حضباللہ کی جانب سے کیا گیا ہے اگر باقی صورتحال ہم دیکھیں اس وقت لیبنان بورڈر کی تو اسرائیلی مڈیا کیا ریپورٹ کر رہا ہے راس نکورا جہاں پر ان کے نیول کے ایسرس بھی ہیں وہاں پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں اسرائیلی مڈیا بتا رہا ہے کہ آج کا دن بہت تینس ہے بہت تینس روٹین رہی ہے بہت شدت کے ساتھ حملے جو ہیں وہ ہوئے ہیں تو یہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا ادھر سے عراق شام سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو بیسز امریکہ کے اس پر دوبارہ سے اٹیک شروع ہو گئے ہیں اب اس پر مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں بتائیں گے ادھر شدت آگئی یمن بہرہ ہندو میں مورچے سنبھال رہا ہے آپ غزہ میں شدت اختیار کرنے جارہے ہیں تو یہ سارا جو ادھر باقی معاملات ہیں پورے ریجن میں یہ شدت اور وائلنس جو ہے وہ بڑھے گا اور جو اس کا ساری چیز ہے جہاں سے یہ معاملہ نکل رہا ہے وہ غزہ ہے دیکھیں ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں آپ غزہ کی جنگ نہیں رکیں گے جو باقی جگہوں پر پا کر آئے اس کو اب نہیں سنبھال سکیں گے کتنے کوئی عرصہ سنبھالیں گے سات مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی اسرائیل کہہ رہا تھا دوزار اٹھائیس تک جنگ جاری رہ گی یہ ان کی پالیسی ہے جی دوزار اٹھائیس تک اس طرح سے جنگ جاری رہ سکتی یعنی غزہ میں جو یہ چاہیں کرتے رہیں اور وائیڈر سکیل کے اوپر جنگ نہیں جائے گی ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے غزہ کی اگر جنگ بند نہیں ہو رہی تو یہ آپ اس کے اوپر کوئی شک و شبے میں نہ رہیں کہ ہم یہاں سے عالمی جنگ میں بھی جا سکتے ہیں یہ کوئی اب افسانہ نہیں ہے دنیا میں آلریڈی اتنے کانفلیکٹس ہیں اور وہ سارے میڈل اس کی جنگ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ اگر غزہ میں آپ نہیں روک رہے تو دنیا اپنے آپ کو تباہی کی طرح لے کر جا رہی ہے اچھا اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے آفٹر ہاف ایئر آف فائٹنگ ہزباللہ سکسیس پولی سٹرائکنگ انڈ ایس ٹائم ٹو چینج دا کانسپٹ کہ جناب یہ ہاف ایئر ہو چکا ہے ہزباللہ بہت کامیابی کے ساتھ ہمارے اوپر حملے کر رہی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اب اپنی ٹیکنیک میں وہ تبدیلی لے کر آنا ہوگی اس کے علاوہ ناظرین ابھی ایک اور ڈرون گرائے گیا ہے اسرائیلی فوج کا ہرمیز فور ففٹی اس سے اوپر والا ہے ہرمیز نائن ہنڈر وہ سب سے اپ گریڈر وڈین ہے اس سے پیچھے ہرمیز فور ففٹی یہ بھی اس وقت کا بہت جدید رین ڈرون مانا جاتا ہے اور پچھلی ڈیڑھ دہائی سے ہزباللہ ستاک میں تھی کہ انہیں کوئی ایسے ٹیکنالوجی ملے جو اس کو کنفرنٹ کر سکے لیکن ان کو نہیں ملی اس جنگ میں مل گئی ہے روس نے یہ دے دی ہے تو دھڑا دھڑ ڈرونز جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں اسرائیلی میڈیا اس کے اوپر کس طرح سے ریپورٹ کر رہا ہے ریگارڈنگ دا انسیڈنٹ آف شوٹنگ ڈاؤن دا ہرمیز فور ففٹی پلین اوور لیبنان کیونکہ یہ اسرائیل کی کہیں کلکولیشن میں نہیں تھا کہ جناب اس طرح کے حملے حضباللہ کرنے کے صلاحیت رکھتی ہے ان کو پتا تھا نا بھئی حضباللہ کی یہ صلاحیت ہے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو اب وہ آٹ اف نو ویئر ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی آگئی ان کے ڈرونز گرانے کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی بگ پرابلم کے اندر ہیں تو ابھی آپ انتظار کریے آپ کے لیے اور بہت سارے سرپرائزز تیار ہیں آپ کو ذرا خیال نہیں آیا آپ نے پچاس ہزار بندے کو وہاں پر شہید کر دیا اور اس طرح آپ نے شہید کیا کہ ان کی استعمائی قبریں بنا دی یہ دو عرب کی نیشن ہے تو میں پہلے میں بات کر چکا ہوں اب کتنوں کو غلام بنائیں گے اب کتنوں کو روک سکیں گے کتنوں کے اوپر اپنا انفلنس استعمال کریں امریکہ کب تک آنکھیں دکھاتا رہے گا اور سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کچھ تو کھڑے ہوں گے نا کچھ تو کھڑے ہوں گے دو عرب میں سے کچھ تو کھڑے ہوں گے تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کس نیشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے آپ نے سو سال سے آپ یہاں پر قبضہ رکھے ہوئے ہیں اور کیا کیا ظلم آپ نے نہیں کیا لاکھوں فلسطینی مہاجر بن چکے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ تھا کہ آپ آلریڈی اتنا کچھ کر چکے ہیں اب آپ نے تمام حدیں جو ہے وہ کروس کر دی ہیں اچھا اس کے لئے ناظرین باقی جو حملے ہوئے ہیں اس میں گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا الداہرہ کے علاقے میں مزالوں کے ساتھ پھر سپائے ایکوپنڈ کو الملکیہ کے علاقے میں اور دو بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا ہے میٹولا کے علاقے میں یہ اس وقت کے بڑے حملے ہیں جو لیبنان سے ریپورٹ ہوئے ہیں اب ذرا ہم اگر پاکستان کی تفصیلات مختصراً آپ کے سامنے رکھیں تو ابراہیم رئیسی آٹھ سال کے دورے کے بعد پاکستان پہنچے ہیں اور یہ بہت تاریخی غیر معمولی دورہ ہم آپ کو اس کے تفصیلات پہلے بتا چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت سرپرائزنگ بہت انیویول اور بہت ہسٹوریک وزٹ ہے اس جنگ کے اندر جب ملہب ایران ایک مضاحمت کا استارہ ہے ورلڈ آرڈر کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ سے اسرائیل کے ساتھ ٹکر لیے ہوئے عالمی تاقتوں کو سب سے بڑا خطرہ ایران سے ہے تو اس صورتحال میں ابراہیم رئیسی کا دورہ کرنا یعنی اس جنگ میں صرف انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کے یا روس کا اس کے بعد پاکستان آ رہے ہیں وہ پاکستان جو کسی لارجر پکچر میں نہیں ہے تو وہ ٹریڈ کے لیے نہیں آ رہے ہیں وہ کسی اور وجہ کے لیے آ رہے ہیں اس جنگ میں کچھ ایسا جو انہیں بہت نیسیسری ہے اور صرف پاکستان ان کو دے سکتا ہے تو اس کے لیے وہ آ رہے ہیں اور جو آج ایگریمنٹ بنیادی سامنے آئے ہیں وہ اس بات کی مزید اس کو ثابت کرتے ہیں دیکھیں دس بلین ڈالرز دس بلین ڈالرز کے ٹریڈ ایگریمنٹ ایران نے کر لی ہے یہ تاریخ کی سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے جو ایران کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اچھا ایران آلریڈی سینکشنز میں ہے اور وہ دس بلین ڈالرز پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے جو کہ پاکستان اس وقت اتنا الجا ہوا ہے یہ آئی ایم ایف کی اتنے کنٹرول میں ہے کہ وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر پائپلین بھی نہیں بنا سکتا ایران کے ساتھ کئی سالوں سے یہ چاہتے ہیں وہ نہیں بن پا رہی امریکہ نہیں بننے دیتا تو آج وہ اتنی بڑی تبدیلی آگئی کہ پاکستان دس بلین ڈالرز کی ٹریڈ کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ تو دیکھیں ایران اس وقت کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے اسلامی ملکوں کے ساتھ خاص طور پر جو اپنے نیبرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہت مستحقم کر رہا ہے اور جو سینکشنز اس پر لگ رہی ہیں وہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ مل کر جو ہے اب پہلے روس تین سارا ان کا اکتہ آتا وہ جو باقی اسلامی کنٹریز ہیں خاص طور پر اس کے نیبرز ہیں آپ افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں اب وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں ساتھ جو مزید سینکشنز لگیں گی اس کے لیے وہ کچھ مزید تیاری کر رہے ہیں اور یہ جو ٹوٹل ان کا وزٹ ہے ایک تو مزید پاکستان جیسی بڑی طاقت کو اپنے قریب لانا ہے اور ٹوٹل یہ ڈیفینس کے شعبے میں ہے ٹوٹل اس کا معاملہ جو ہے وہ ڈیفینس کے ساتھ ہے وگرنہ یہ ہے کہ ایران کی جو سارا وہ ہو رہا ہے وہ دو سو ملین ڈالر کا ڈیلی آئل بیشتا ہے چائنہ کو ٹھیک ہے اوورال اس کی کوئی اتنی ٹریڈ ہے نہیں تو پاکستان کا اس کو بھی پتا ہے ایک تو پاکستان کی لیڈرشپ کا بحال ہو ان کو سپورٹ بھی کی جائے تاکہ وہ کچھ سٹینڈ بھی لے سکیں دیکھیں انہوں نے بھی تو سارا پریکٹیکل ایک کرنا نا کہ ایسے تو آ کر نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی ہمارے ساتھ ہو جو تو ایسے پاکستان آ سکتا ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ پاکستان کو بھی مثال کے طرح آئی ایم ایف سے چلیں کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف ملنا چاہیے تو یہ کچھ ایسا ہے جو آج کے معاہدے سے مزید اسٹیبلش ہوا ہے کہ ایران کو کچھ اس زنگ کے لحاظ سے اس زنگ کو جیتنے کے لحاظ سے جو اس کا سفر ہے اس کو جاری رکھنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے پاکستان کے پاس وہ آیا ہے اور پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن دس بلین ڈالرز کی ایگریمنٹ کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایران یہ جو بھگت رہے ایکانومی کے مسائل ہیں وہ ایسے تو کسی کو دس بلین ڈالر نہیں دے سکتا اور اس ملکوں جس کے ساتھ اس کا کوئی اتنا بڑا پیچھے لمبا چڑھا واسطہ بھی نہیں ہے یعنی دونوں برادر ملک ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن پاکستان کا روجان سعودی عرب کے طرف رہا ہے ایران کے ساتھ ہم نے کبھی کوئی اتنے پینگیں نہیں ڈالی تو اگر آج وہ دس بلین ڈالر اپنے مشکل ترین ٹائم میں جب وہ اتنی بڑی جنگ کو لیڈ بھی کر رہا ہے آگے بھی بہت مشکل سفر ہے اگر ادھر دس بلین ڈالر کی ٹریڈ کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جو پاکستان سے وہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس چیز نے آج مزید اسٹیبلش کیا ادھر آپ دیکھیں اردگان جو ہے وہ اراک کا دورہ کر رہے ہیں اگلی ویڈیو میں تفصیلی بتاتے ہیں بلین ڈالر کے وہاں پر معایدے ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے اسلامی کنٹریز جو ہیں یہ اسلامی جو اتحاد ہے وہ کتنا سولیڈ فارم میں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اسلامی ملک اسلامی ملکوں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بے شک یو ای ہے وہ پینتیس بلین ڈالر اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ایجپٹ میں ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ان کی انٹینشنز باقی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی کسی دوسرے ملک میں کرنا اسلامی ملک میں کرنا بہت چیزیں جو ہیں وہ قریب آ رہی ہیں پھر وہ کئی سالوں کے بعد اردگان کا دورہ کرنا بلین ڈالر کا معایدہ یہ بہت سارے چیزیں ہیں جو یہ سارا بسیکلی وہ اسلامی اتحاد سے لیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں آگے چلیے تو ای ایو کی سٹیرمنٹ سامنے ہیں یورپی یونین کے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وان کرتے ہیں کہ جناب رفع آپریشن نہ کیا جائے لیکن کیا آپ کے وان کرنے سے ہو جائے گا ادھر آپ امداد دیتے ہیں ساتھ آپ وان کر دیتے ہیں تو ایسا چلنے والا نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ایک امپورٹن چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ناظرین آئرلینڈ اور سپین بہت بڑی ایک کام کر رہے ہیں وہ ناظرین کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو آئرلینڈ کا سٹیرمنٹ آپ دیکھئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے کلیکٹیو پنشمنٹ ایک سنگین ترین جنگی جرم ہوتا ہے اور اس پر کیپیٹل پنشمنٹ ملتی ہے اس فوج کو اس نیشن کو اس ملک کو اور اسرائیل کو ملنی چاہیے دوسرا سپین اور آئرلینڈ نے یہ کہا ہے یعنی یہ دیکھیں نا یہ والا جملہ کیا اوائیسی نے استعمال کیا ہے کیا اوائیسی نے کہا ہے اس حوالے سے تو آئرلینڈ اتنا بڑا سٹینڈ لے رہا ہے تو سپین اور آئرلینڈ ناظرین نے کور یہ کام کر رہے ہیں کہ یورپی یونین اور اسرائیل کا اسوسییشن ایگریمنٹ ہے which is based on trade relations اس کو وہ کینسل کروانے جا رہے ہیں یعنی اس کے لیے بھرپور لابینگ انہوں نے شروع کر دیا دیکھیں کامیابی ملنا نہ ملنا وہ الگ چیز ہے وہ تو پھر اس میں ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں لیکن ان کا سٹینڈ لینا یورپ کے اندر اتنا بڑا سٹینڈ لیا جانا یہ بہت غیر ممولی ہے تو جناب سپین اور آئرلینڈ اگر یہ معاہدہ کسی حد تک اس کو ڈیمیز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اسرائیل کے بہت بڑی پسپائی اور بہت بڑی شکست ہوگی تو یہ اس وقت کی ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے کچھ اور خبریں بھی ہیں لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلویت کریں ہمیں اجازت اللہ حافظ